کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اسی طرح قرآن مجید کی بھی بہت زیادہ عظمت ہے کسی وقت بھی ہمیں خالی لفظ قرآن نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن قریب کہیں یا قرآن مجید کوئی نہ کوئی لفظ ساتھ لگائیں اور یہ الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں ہمیں خالی قرآن نہیں کہنا چاہیے آج تھوڑے سے وقت میں یہ بیان کرنا ہے کہ قرآن کیا ہے اس کا معنی کیا ہے یہ لفظ اس کا کیا بنتا ہے اصل میں ہے قرآن یکرآو قرآن قرآن کا معنی عام طور پر ہم کہتے ہیں پڑھنا حالانکہ قرآن کا معنی ہے الفاظ اور حروف کا جمع کرنا جیسے مثال کے طور پر پہلے پہل جب بچہ کو آپ قائدہ شروع کراتے ہیں تو علف بے پڑھاتے ہیں علف بے تے اس کے بعد پھر شروع کراتے ہیں علف کو بے کے ساتھ ملا دیں علف کو تے کے ساتھ حروف کو آپس میں ملانا جمع کرنا اس کو کہتے ہیں قرآن حروف کو آپس میں ملانا اور جمع کرنا اس کو ایک لفظ بنانا پھر اس کو جملہ بنانا اس کو گویا کہ کیا کہا جاتا ہے قرآن تو گویا کہ قرآن کیا ہوا قرآن ہوا کہ الفاظ حروف اور ان چیزوں کو جمع کر کے پڑھنا اس کو گویا کہ کیا کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں تو قرآن اصل ہے حروف کا جمع کرنا ان کو لفظ بنانا اور جمع کرنے کے بعد اس کو گویا کہ جملہ کے طور پر پیش کرنا کیونکہ ہم عام طور پر پڑھتے ہیں لذا اس کا معنی پڑھنا کیا گیا اب علماء اللغت کے اس میں کئی کاؤن ہیں اور سب کے سب ٹھیک ہیں ان میں آپ اگر اضافہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں بعض علماء اہل اللغت کا فرمان ہے کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں حروف بھی ہیں لفظ بھی ہیں جملے بھی ہیں اصل قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ سورتوں کو اکٹھا کر کے اس میں جمع کر دیا گیا ہے تو سورتے گل کتنی ہیں ایک سو چودہ ان کو جمع کر دیا گیا ہے تو یہ بن جائے گا قرآن تو گوئے قرآن کیا ہوا ان تمام سورتوں کا اجتماع کچھ علماء اہل اللغت کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کسے بھی ہیں قرآن مجید میں اوامر بھی ہیں کہ یہ کام ضروری ہے قرآن مجید میں نواہی بھی ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے قرآن مجید میں وعدے بھی ہیں کہ فلان کام کرو گے جنت ملے گی قرآن مجید میں بعید بھی ہے کہ فلان کام کرو گے تو دھکے پڑے گے جہنم ملے گی اسی طرح قرآن مجید میں آسمان کی خلقت کا ذکر ہے قرآن مجید میں زمین کی خلقت کا ذکر ہے خیاروں کا ذکر ہے افلاق کا ان سب کو جمع کرنا اس کو گویا کہ کیا کہتے ہیں قرآن تو آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ کہا گیا ہے کہ حروف کو جمع کر کے لفظ بنانا پھر اہلِ لغت نے کہا تمام صورتوں کو جمع کر لینا اب یہ ہے کہ تمام قصے وعد وعید اس کو گویا کہ کیا کر لینا جمع کر لینا اب اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز اس میں یقینا رہ گئی ہے ان کو بھی اگر ذکر کر دیا جائے تو یہ گویا تفصیل ہو جائے گی اجمال اس کا یہ ہوا کہ حروف کو جمع کر کے لفظ بنانا یہ ہے کہ حروف اور الفاظ کو بنانا جمع کرنا یہ گویا کہ کہا ہے قرآن ہے یعنی لغت عرب کے لحاظ سے یہی ہے ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے ان لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن کا لفظ عربی کا لفظ نہیں جیسے ابراہیم عربی کا لفظ نہیں عبرانی کا لفظ ہے لو عربی کا لفظ نہیں ہے اسی طرح قرآن مجید عربی کا لفظ نہیں بلکہ یہ عبرانی کا لفظ ہے اس کا معنی گویا کہ کیا ہے اعلان اعلان کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ ہر روز اعلان کرتے ہیں ابھی قبلہ صاحب بھی اعلان کرتے رہے ہیں کہ یہ کام اس طرح ہے یہ کام اس طرح ہے قرآن مجید کی جو پہلی پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اس کا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ پارنے والے رب کی مخلوق کا اعلان کر دیں پارنے والے رب نے جو مخلوق پیدا کی ہے پھر مخلوق کے سامنے اعلان کر دو کہ اب قرآن مجید آ رہا ہے اس کا معنی اعلان میں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کیونکہ جب چوتھی صورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے بدتصر اس میں فرمایا گیا ہے کوم فانزر وربکا فقبر کھڑا ہو جائے کیام کر تحریک کو لے کر کھڑے ہو جائے اور اس وقت کیا کرے ہیں لوگوں کو خبردار کریں جہنم کی آگ سے ڈرائیں وربکا فقبر اور اپنے رب کی کبریائی کا ذکر کریں تو یہ گویا کہ اعلان انہوں نے کرنا تھا اس کو بھی اگر اعلان کہا جائے تو گویا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا معنی اگر اقراء کا عبرانی بن کے اعلان کیا جائے تب بھی ہو سکتا ہے حروف کو جمع کر کے لفظ بنانا سورتوں کو جمع کرنا وعد و بحید تب بھی ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کو گویا کہ قرآن مجید کہتے ہیں اس میں تھوڑی سی آپ ایک توجہ کریں کہ اس میں بار بار آ گیا ہے کہ ان کا جمع کرنا سورتوں کا جمع کرنا قصص کا جمع کرنا عوامر کا جمع کرنا نواہی کا جمع کرنا جمع کرنا قرآن ہے اس سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دمانہ میں ہی قرآن کا نام قرآن بنا ہے بعد میں نہیں بنا رسول اللہ کے دمانہ میں ہی اس کو قرآن کہا گیا ہے ویا رسول اللہ کے دمانہ میں ہی قرآن مجید رسول اللہ نے جمع کر دیا تھا تب ہی اس کو قرآن کہا گیا ہے اذا یہ کہنا کہ فران صاحب نے جمع کیا یہ فران صاحب نے یہ بس ان کی اپنی شو بازی ہے وگر نہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی قرآن جمع ہو چکا تھا آیا اہلِ لغت کے اس قول کو لے کر اس کا معنی جمع ہونا ہوتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ بالکل کہہ سکتے ہیں کیوں اکتیسویں سورت جب نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورہ قیامت یہ انتیسویں پارے میں ہے یہ اکتیسویں سورت جب نازل ہوئی ہے اس میں فرمایا گیا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ بَقُرْآنَا اے میرے حبیب یقینی بات ہے کہ ہمارا کام ہے جمع ہو بقرآنَا اس کو جمع کرنا اور قرآن بنانا خود قرآن کہہ رہا ہے یعنی اللہ فرمارا ہے اِنَّا عَلَيْنَا ہمارا ہے حق کہ ہم اس کو جمع بھی کریں اور اس کو قرآن بھی بنائیں فَإِذَا كَرَحْنَا هُو فَتَّبِعِ قُرْآنَا جب ہم اس کو جمع کر لیں آپ اس قرآن کی پیروی کریں تو گویا کہ اللہ خود کہہ رہا ہے جمع کرنا ہمارا کام قرآن بنانا ہمارا کام جب ہم اس کو جمع کر دیں قرآن بنا دیں تو آپ اس قرآن کی پیروی کریں ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا پھر ہمارا ہی کام ہے اس کا بیان کرنا تو گویا اُس زمانہ میں عرب تھے جب قرآن نازل ہوا اُن کے سامنے تو وہ تو سمجھتے تھے کچھ نہ کچھ ترجمہ جہاں وہ سمجھتے تھے لیکن اصل ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جس جس لفظ کو پڑھیں اس کو باقیدہ سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کریں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو پڑھایا جا رہا تھا صفحہ میں صفحہ برامدہ تھا یہ جنوبی پجاب میں بھی برامدے کو صفحہ کہتے ہیں صفحہ ایک پرامدہ تھا جس میں وہ صحابہ کرام رہتے تھے جن کے گھر نہیں تھے شادیہ نہیں ہوئی تھی اکیلے رہتے تھے حضور نے ارشاد فرمایا تھا ان کو دس دس آیتیں پڑھائیں اس کے بعد ان کو سمجھائیں سمجھانے کے بعد ان کو یاد کرائیں یاد کرنے کے بعد ان کو عمل کرائیں جب عمل کرنے پھر اور بتائیں گویا دس آیتیں پہلے ان کو پڑھائیں یاد کرائیں ان کو سمجھائیں اور کہیں کہ ان دس آیتوں پر عمل کرو جب عمل کر لیں اس کے بعد پھر آگے چلیں تو ہمیں حکم یہ دیا کیا ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے بچے اگر انگلیش میڈیو میں پڑھتے ہیں یا اردو میڈیو میں پڑھتے ہیں یا آپ کے انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں ہر ہر لفظ پہلے پہلے دن ان کو سمجھائے جاتا ہے صرف قرآن ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی سمجھنے کی ضرورت نہیں ایسا ہی پڑھ لو حبتہ علماء اکرام کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ قرآن مجید کو آیا ترجمے کے ساتھ پڑھانا چاہیے یہ نہیں ابھی ہم نے سترہ شروع کیا کافی عرصہ سے کر رہے ہیں کہ کچھ سنٹر ہیں تنویم المقاطب کے کہ ان میں ہم یہ کریں کہ ان میں سے جو آپ ایک گھنٹہ دیتے ہیں اس میں دس مٹ دو سترہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائے جائیں تو وہاں کچھ لوگ ملے ہیں علماء اکرام کہتے ہیں یہ دو جی بڑا مشکل ہے ترجمہ ہم پڑھائیں تو پھر قرآن مجید ویسے کیسے پڑھائیں گے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم قرآن مجید ایک ہی دفعہ پڑھا دیں اثر پڑھانے کا طریقہ دار یہ ہوتا ہے ایک ایک لفظ پڑھائے جاتا ہے بسم اللہ اور ساتھ ساتھ یہ ہے اسم کا معنی کیا ہوتا ہے نام اللہ اس کے بعد الرحمان الرحمان کا معنی کیا ہوتا ہے عام رحمت ساری مخلوق پر کافروں پر بھی آسمان زمین جانوروں پر ہر رحم خاص رحمت تو گویا ہر ہر لفظ ان کو سمجھایا جائیں اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ حضور کا فرمان تھا کہ سمجھائیں یاد کرائیں عمل کرائیں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں چونکہ ہماری عادت توجہ کرنے کی نہیں ہے ہماری عادت فکر کرنے کی نہیں ہے بلکہ جلدی 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 پڑھنے کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم حالکہ اصل قرآن مجید جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھیں آپ کے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پروچھا گیا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں کئی خیالات آتے ہیں ہر کسی میں آ جاتے ہیں آپ میں بھی آ جاتے ہوں گے ہم میں بھی آ جاتے ہیں خیالات آ جاتے ہیں تو نماز ہی ساری گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو فرمایا اس کا طریقہ کاری ہے اس کے ترجمے کی طرف توجہ رکھے تو ترجمہ آتا ہوگا تو ترجمے کی طرف توجہ کرے گا اب مثلا آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے کو سمجھانا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جس کی رحمت کافروں مسلمانوں جانوروں وہ کسی پر عام ہے الرحیم رحمت دائمی ہے ہمیشہ کی ہے کس کے لئے مومن کے لئے تو جب رحمت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے بعد ننانوے نامو میں سے صرف دو کا ذکر کیا ہے رحمان اور رحیم کیوں ذکر کیا کہار کا ذکر نہیں کیا جببار کا ذکر نہیں کیا خالق کا ذکر نہیں کیا رازق کا ذکر نہیں کیا وہ یہ مومیت کا ذکر نہیں کیا در حقیقت سمجھانا مقصود ہے اے پڑھنے والے اللہ تبارک و تعالی نے جو تجھے پیدا کیا ہے یہ ہے اللہ کی رحمت جب بیٹی تیرے گھر میں آئے گی وہ بھی ہے اللہ کی رحمت تو اللہ کی یہ رحمت ہے اور رحمت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہوا ایک سیکنڈ کے لئے بند ہو جائے ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آدھے سیکنڈی سیکنڈ کے سمیں اسے کے لئے بھی بند ہو جائے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا تو بچے کو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر رحمت کا مادہ پیدا کرو اپنے اندر نرمی پیدا کرو اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو اپنے اندر برداشت پیدا کرو اللہ اسی کو پسند کرتا ہے جو نرم لہجے کا ہو خوش اخلاق ہو جس میں برداشت پائی جائے جس میں حوصلہ ان تمام کا جامعہ گوئے ہیں کہ کہہ رحمت بلکہ کہا گیا ہے من لا یرحم لا یرحم جو رحمت نہیں کرتا اللہ اس پر رحمت نہیں کرے گا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک گھر میں تشریف لے گئے تو پرانے زمانے میں دیوار میں ایک جگہ بنی ہوتی تھی جالہ کہتے تھے اس کو اس میں کوئی چیز رکھ دیتے تھے کبھی وہ لالتین تو نہیں ہوتا تھا چراغ رکھ دیتے تھے انڈا بھی کبھی رکھ دیتے تھے وہ پڑا رہے ہیں جس میں کے ضرورت ہوئے انڈا گرا ایک کیل لگا ہوا تھا اس پر لگا اس کے بعد نیچے گرا اور ٹوٹا نہیں حضرت بڑے حیران ہوئے انڈا ہے اس کو تو ٹوٹ جانا چاہیے تھا نیچے گرا ہے تھوڑے سے فاصلے پر گرا ہے تو وہ آدمی کہنے لگا حضور میرا آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا اس کا یہ کہنے تھا کہ حضرت نے فوراں گھر چھوڑ دیا کہا جس کا نقصان کبھی نہیں ہوتا اللہ اس پر کبھی راضی نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ حالت تو یہ ہے تو ملا یرحم لا یرحم تو اصل تو پہلے دن سے ہی بچے کو سمجھانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مطلب کہ تیرے اندر غحمت ہونی چاہیے نرم خوئی ہونی چاہیے حوصلہ ہونا چاہیے برداشت اب آپ دیکھیں نا ہماری قوم پر جذباتی ہے اس میں شیعہ سننی کا بھی کوئی فرق نہیں ہے تو جذباتی ہے جذبات میں فوراں ایک سیکنڈ میں جذبات میں آ جانا اگر بچے کو پہلے دن ہی سے اب سمجھا دیں ہم بھی بچے تھے ہمیں سمجھا دیا جاتا ہمیں رحمت کا مادہ پیدا ہو جاتا وہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے حضور نے بھی فرمایا ہے کہ جب بچہ توتنی زبان سے مولنے کے قابل ہو سب سے پہلے اس کو اللہ یاد لائے ہم تو یاد نہیں دلاتے کیونکہ اللہ کی باری تو بڑی مشکل سے پندروے نمبر پر آتی ہے تو اللہ تو بہت دور ہے اللہ یہ کہتا ہے رسول اللہ یہ فرماتے ہیں اہل مہد یہ فرماتے ہیں کہ بچے کو سب سے پہلا لف جو اس کے موں سے نکلنا چاہیے وہ اللہ کا ہونا چاہیے حتیٰ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کی بھی بچے پیدا ہوئے ہیں جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت تو آپ کو پتہ نہیں ہے کیونکہ کیا پڑھا گیا تھا یعنی آپ اپنے بچوں کی اغان بھی پڑھتے ہیں اقامت بھی پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے کان میں اغان و اقامت پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ کا نام جائے اور آخر میں آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ آخری نام بھی اللہ کا ہے پہلے نام بھی اللہ کا ہے بار بار اللہ ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمدہ رسول اللہ اشہدو انہ علی ونی اللہ ہر جگہ اللہ ہے لیکن اللہ اس کے ذہن میں ریت بس جائے اور وہ اللہ کا مانگنے والا بنے دوسرا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی بچہ کچھ چھوڑا سا آگے چلے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو استاد بچے کو توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتا ہے موتیوں سے اس استاد کا مو بھر دو تو اصل یہی ہے کہ تاکہ ابتدا سے بچے کو اللہ کی تعلیم ہو اللہ کے نام کی اور رحمت کی تعلیم ہو اگر ابتدا ہی سے آپ بچے کو رحمت سمجھاتے ہمارے بچے رحملے ہوتے نہ ہم پہلے سمجھے نہ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں اس کی باری نہیں آتی بہت ساری چیزیں یاد کراتے رہتے ہیں تو آپ جس وقت بچے کے کان میں آزان کہتے ہیں تو آزان بھی کہتے ہیں اقامت اس وقت کوئی صورت نہیں پڑھتے سبحان اللہ والحمدللہ بھی نہیں کہتے ہیں ان اللہ بھی نہیں کہتے اللہ کا نام پہلے پہلے لہتے ہیں اور یہ بہتی اچھی بات ہے اثر میں اقامت میں بھی یہی ہے اقامت میں نہ پہلے عوض باللہ ہے نہ پہلے بسم اللہ ہے اللہ کے نام سے شروع کریں بسم اللہ سے بڑا اللہ ہے کیونکہ بسم اللہ میں تو پہلے بے رہے گی پھر قسم آئے گا پھر اللہ ہے اللہ اکبر میں تو پہلے اللہ ہے تو کیا تو کہیں انہیں شیطان الرجیم اور یہ پڑھے یہ ہمارا ایک زین بن گیا ہے سنی شیعہ حضرات کا کہ کچھ نہ کچھ ہماری طرف سے بھی اضافہ ہو اضافے ناجائز نہیں ہیں لیکن جب بلال اعظام دیتے تھے وہ پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے وہ اللہ ہوا اکبر سیدھا کہتے تھے تو گویا اصل یہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میرا نام آگے ہو اللہ کہتا ہے میرا ذکر کثیر کرو اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو اللہ کہتا ہے میرا ذکر کثیر کرو کیونکہ آپ نے روضہ رکھا ہوا ہے میں نے بھی رکھا تھا آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی تربیت اللہ نے خود کی ہے اور وہ تیسری صورت میں کی گئی ہے اور صورت میں مشہور ہے آپ جانتے ہیں صورہ مزمل کیا کہا گیا ہے چار چیزیں کہیں گئی ہیں پہلی پہلی قبل لے ساری جاتھ کھڑے ہو پر عبادت پھر کہا گیا ہے آدھی کر لو تھوڑا سا کم کر دو تھوڑا سا زیادہ کر دو اصل حکم ہے کہ ساری جاتھ عبادت کرو یہ پہلا پہلا حکم دوسرا کیا کہا گیا ہے اللہ کا ذکر کثیر کرو تیسرا کیا کہا گیا ہے ٹوٹ کے اللہ کو چاہو تبتل الیہ تبتیلہ تبتل کا معنی ہوتا ہے منقطع ہو جانا پوری دنیا سے ہر طرف سے کٹ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالی چوتھا کہا گیا ہے ورطر القرآن ترطیلہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھے کہ ہر ہر لفظ ہر 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 کسی کو سمجھ میں آئے تو پہلا ہے اللہ کی عبادت دوسرا ہے اللہ کا ذکر کسیب تیسرا ہے دنیا سے کٹ جاؤ اللہ کو چاہو اور پھر قرآن کا ذکر ہے کہ قرآن مجید پڑھے کیوں اس کی دلیل اللہ نے خود دی ہے وہ کیا کہ بہت بڑا بوجھ رسالت کا آپ کے اوپر ہے جب آپ یہ چاروں کام کریں گے جس میں پہلے ہے رات کی عبادت وہ بھی اللہ کی عبادت ہے پھر اللہ کا ذکر کسیب وہ بھی اللہ کی عبادت ہے ہر کائزات سے منقطع ہو جانا وہ بھی اللہ کے لیے ہے قرآن مجید بھی اللہ کے لیے تو اس اللہ کی وجہ سے عبادت کی وجہ سے ذکر کسیب کی وجہ سے آپ کا جذبہ کوئی ہو جائے گا سینہ کوئی ہو جائے گا پشت کوئی ہو جائے گی آپ طاقتور ہو جائیں گے اور پھر خدمت دین کر سکیں گے رسالت کا کام بجا سکیں گے تو گویا اصل ہے اللہ جتنا اللہ کا ہم ذکر کریں گے اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کوئی کام آپ کا نہیں ہو رہا استغفراللہ پڑھنا شروع کر دیں تو استغفراللہ پڑھیں گے تو گنات ہوتے ہیں آدمی سے غیبت کبھی ہوتی ہے کبھی بہتان ہوتا ہے استغفراللہ سمجھ کر پڑھیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ جب استغفراللہ کریں گے گنات ہو جائے گا اس کے بعد حاجت پوری ہو جائے گی اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم بحق محمد و انت المحمود اللہم بحق علی و انت الاعلا اللہم بحق فاطمت الزہرہ و انت فاطر سماوات والارض اللہم بحق الحسن و انت المحسن اللہم بحق الحسین و انت قدیم الاحسان خدا یا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری عبادات قبول فرما ہماری نمازیں قبول فرما ہمارے روزیں قبول فرما ہماری دعائیں مستجاب فرما تیری بارگاہ ہمیں جو افطاریاں پیدا کی جا رہے ہیں دی جا رہے ہیں خدا یا این افطاریاں کو قبول فرما ہمارے عامال میں اخلاص عطا فرما ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما تمام مومنات مومنین کو ہر قسم کے شرور آہات آفات مشکلات سے نجات عطا فرما سب کے رزق میں وسط پیدا فرما سب کی عزت عظمت میں اجافہ فرما جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر اتا فرما جن لوگوں نے افطاری دی ہے ان کے مار میں خیر و برکت اتا فرما ان کے مرہومین کے درجات بلند فرما خدا یا محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمیں اور زیادہ خدمت دین کرنے کی توفیق اتا فرما ہمیں قرآن مجید پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق اتا فرما فرامین معصومین پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق اتا فرما ہمارے جلو میں ہمارے بچوں کے جلو میں بچیوں کے جلو میں عورتوں کے جلو میں قرآن کی محبت پیدا فرما اسلام کی محبت پیدا فرما اللہ کی محبت پیدا فرما اسلام کا بول بالا فرما امام زمانہ کا ظہور جلد فرما ملت مسلمہ کی مشکلات امام کے صدقہ میں دور فرما خدا یا تو یہ اپنی ازدہ کو جلالت کا واسطہ ان سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ بنا یہ افتاری دہندگاہ ہیں یا کیا مرہمیں خدا یا محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مرہمین و مرہومات کے درجات بلند فرما سید امتیاج حسین مرہوم سید جعوید بخاری مرہوم سیدہ غلام کلسوم سید شہزاد کازمی خدا یا ان تمام مرہمین کے درجات بلند فرما والدہ زینب باس کے درجات بلند فرما والدہ عمران بخاری کے درجات بلند فرما والدہ حسنین کے درجات بلند فرما سید فدا حسین کے درجات بلند فرما اور جو مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی قبروں میں مستد پیدا فرما عالم برزخ کی نماز سے منام فرما قیامت کے دل شفاعت اہل بیت رسیب فرما بحق محمد و آل تعالی ان کے لیے خصوصا باقی لوگوں کے لیے عموما شہداء ایمان شہداء اجلا شہداء فلسطین شہداء کشمیر اپنے مرہومین و مرہومات وہ مرہومین و مرہومات جن کا فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں سب کے لیے سورہ فاتح سب کے لیے سورہ